دن انٹریٹ کے ہو جائیں گے اون ملین بھی ہو جائیں گے اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے بارڈز کو جو ہے نا شیفٹ کیوں جو ہے جو ہے جب بھی وہ کلنگا سیٹ اپ ہو گئی دی سوری مرگی یہ نوائیں میں بہت زیادہ بڑے کیج میں شیفٹ کر دوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے سب ٹھیک ہوں گے کیریت سے ہوں گے تو کہنا یہ تھا کہ thank you so much میرے ہنڈرٹ سبسکرائبر ہو گئے ہیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ ایک دن ہنڈرٹ کے ہو جائیں گے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو اتنا سپورٹ کیا ہنڈرٹ کے بھی انشاءاللہ بہت جالدے ہو جائیں گے تو ون ملین بھی ہو جائیں گے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے برڈز کو جو ہے نا شیفٹ کیوں کیا تھا میں نے اپنے برڈز کو شیفٹ اس لیے کیا تھا کہ کیوں کہ اندر جو ہے نا اندر میرے برڈز کو جو ہے نا وہ چوے جو ہے جب بھی وہ انڈے بچے کا ٹائم آتا بریڈن کا ٹائم آتا چوے آگے ان کو مات دیتے زحمی کاتے وہاں پہ مرگی بھی اپنے انڈے پہ بیٹھئی کیوں کہ آج کال ان کا سیٹ اپ ہوں گئی چیز کو میں نے ڈسٹ اپ کر دیا سوری مرگی آج کال ان کا سیٹ اپ بہت زیادہ ڈسٹ اپ ہوا پڑے یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی ترتیب ہی نہیں کیونکہ میں وہاں پہ بڑا کیج بنا رہا تھا اس لیے ان کو بھی یہاں پہ شیفٹ کیا ہوا ہے مرگیوں والے کیج میں شیفٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ یہ محفوظ ہیں ان کی دریڈ اس طرح مرتبہ یہ یہ جو ہے نا یہ نوائیں یہ پھر ایک انڈے بیٹھے ہوئے وہ دیکھیں اصل میں ان کو شیفٹ کرنے کی اصل وجہ یہ تھی جب بھی انڈے دیتے بچے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں نا باہر نا وہ چوہے آکے پتہ نہیں کہاں سے آکے حملہ کر دیتے ہیں جتنی ان کی میں کیر کرتا تھا اتنی زیادہ چوہے مار دیتے تھے ان کے بچوں کو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ مرگوں کے کیج میں ان کو چوہے کم کم چوہے تو نہیں آئے نا اور کچھ نہیں تو چوہے تو نہیں آئے تھے جہاں پہ یہ بچے تو ہیں نا جگہ تھوڑی گندی ہوئی ہے کیونکہ صفائی تو میں نے کی تھی پٹ ان کو جو ہے نا اس طرح جیسے اندر تھے اس طرح حیال نہیں رکھ پا رہا تھا میں اس جگہ پہ گھنگی نہیں ہے جہاں پہ نیچے بورا ڈالا ہوئے میں نے ان کو میں بہت جال بڑے کیج میں شفٹ کر دوں گا کیونکہ پھر وہاں یہ صحیح ہو جائیں گے اپنی ازادی سے گھومیں گے پھر یہ دیکھیں یہ والے جو ہے نا یہ نیو آیا دو ایرز پہلے سیزن میں یہ ہے تھا پہلے بریڈنگ سیزن میں اس کے اسی مرتبہ انہی دنوں میں تو اس کے بعد یہ اندر پڑی ہیں چھوٹے بلکل چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کسی طرح سے یہ تو اپنے بچوں کے پاس بیٹی بھیجن ہے یہ تو مشکلی نظر آئے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بتانے کی تب تک آپ لائک کمنٹ شیئر کریں میں ٹرائی کرتا ہوں یہ اس کو چیک کر یہ یہ بچے اس نے نکالے تھے اس کے بعد پھر اس نے انڈے دے دی ہیں اس لیے میں ان کو ادھر ادھر یہاں پہ اس جگہ پہ جو میں نے آکے رکھیں نا یہاں پہ ان کا انڈے بچے انڈے بچے یہ سسٹم سٹارٹ ہو گیا ابھی میں یہاں سے پھر اٹھا نہیں سکتا نا کیونکہ یہاں پہ یہ ہیپی لی جو ہے وہ اپنی بریڈ کرتے ہیں انڈے بچے انڈے بچے یہ سسٹم ان نے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوئے میں یہاں پہ یہاں سے پھر کیسے اٹھا ہوں ان کو یہاں سے ان کی جگہ چینج کرتا ہوں پھر یہ سٹاپ ہو جاتے ہیں ان کو چیک کریں ان کا بھی وہی سین ہے اتنی بچے دی ہیں اس کے بعد دوبارہ سے انڈے یہاں پہ یہ اتنے خوش ہیں کیونکہ یہاں پہ انہیں چوہ ویرہ تانگ نہیں کرتے ہیں ان کو پھر بہت جال میں انشاءاللہ بڑے کیج میں شفٹ کر دوں گا وہاں پہ یہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے پھر اگر کسی بھائی کے پاس پڑے ہوئے اسٹیلین پیرٹ تو مجھے بتائیں کونٹیک کریں میرے ساتھ کمنٹ میں بتا دیں فیس بک پہ بتا دیں فیس بک پہ سیم نام سے یہی پیج ہے دیاد کے رنگ بڑز انسٹاگرام پہ یہی پیج ہے اور یوٹیو پہ کمنٹ کر کے مجھے بتا دیں ان کے پاس اگر پڑے ہوئے اسٹیلین پیر فارسیل ہیں تو مجھے بتائیں یہ دیکھیں فارسیل ہیں اگر سیم کلر میں بھی ہیں تو پھر بھی مجھے بتائیں کیونکہ یہ مجھے بہت پساند ہے یہ والا کلر ان کا مجھے بتائیں پھر ہم لوگ کرتے ہیں کچھ سسٹم بناتے ہیں آپ اس میں ڈیل کرتے ہیں انشاءاللہ پھر لیتے ہیں اس سے کیونکہ مجھے وہ ماسٹر کیج کے لیے اسٹیلین پیر کی ضرورت ہے اگر کس کے پر لاب بارڈ فینچ بے رہی پڑے ہیں وہ بھی مجھے بتائیں انشاءاللہ لیتے ہیں پھر دیکھ کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ان کو میں کٹھا کرتا ہوں ابھی یہ جو ہے نا ایک ادھر ایک اس کیج میں ایک اس کیج میں دونوں ڈیفرنٹ کیج سے جو ہے نا وہ اپنا کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کچھ کرنے کی بہت جال یہ جو ہے نا کر دیں گے کچھ نا کچھ کاری لیں گے پھر سمجھ رہے ہیں نا اب لائک کمنٹ کریں تب تک اگلے ویلاغ میں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ موسیقی